جہانے سف سے افضل مکہ اور مدینہ ہے شہر بریلی افضل ماہ امار و قلبی ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی حضرات کے ریسے ہوں گے میرے پیارے محترم عزیز دوستو میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں ایک بچے کا ویڈیو ہے جو میں ابھی آپ تمامی حضرات کے سکرین پر شو ترنے والا ہوں آپ کو دکھانے والا ہوں میرے پیارے بھائی یہ بچہ جو ہے اس کا نام ہے محمود میرے پیارے بھائی یہ جو اجلاس کیا گیا ہے جو اجلاس ہو رہا ہے یہ دیوبندی مکتب فکر کے لوگوں کا ہے اب دیکھیں کہ وہاں پر یہ بچہ جو ہے کس طرح سے میرے پیارے بھائی زہر آلود جو ہے اشار پڑ رہا ہے اور گن گنا رہا ہے اور بچے کو جو ہے داد دے رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نو عمری میں بچے میں جو ہے زہر گھولا جا رہا ہے اس کو جو ہے زہر سکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے جو ہے بولو اور جو اشار پڑھے گئے ہیں جو اشار پڑھے گئے ہیں میں اس پر ابھی آگے بات کرتا ہوں میرے بھائی ان اشار کی جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے جماعت اہل سنت کے اندر جو انظام تراشی یہ لوگ کر رہے ہیں یہ جھوٹا انظام ہم لوگوں کے اوپر باندھ رہے ہیں یعنی جماعت اہل سنت جس کی پہچان آج کی تاریخ میں جو ہے بریلی شریف یعنی بریلیویت کے نام سے ہوتی ہے یعنی مسئلہ کے آلہ حضرت سے جڑے ہوئے لوگوں سے جو ہے پہچان ہوتی ہے جس کو میرے پہر بھائی جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے میرے بھائی آئیے میں آپ کو پہلے وہ ویڈیو مکمل دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک چھوٹے بچے میں زہر گھولنے کا کام کیا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ تمامی ازاد کمنٹ باکس میں اپنی راہ اپنا مشورہ ضرور دیجئے گا اور اگر میں اس کا کوئی جواب دوں اس پر میں کچھ زیادہ بولوں میرے پاس بہت ساری کافی ان لوگوں کے کتابیں رکھی ہوئی ہیں اگر میں ان کتابوں کو کھول کھول کر کے بیان کروں اور میں نے بیان بھی کیا تو طرح طرح کی باتیں ہم پر اٹھائی گئیں اور میرے بھائی نہ جانے کیا کیا کہا گیا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بہرحال یہ بات کو ایک الگ کی ہے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی راہ اپنا مشورہ ضرور دیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو اور اس کے بعد چند باتیں اور کرتے ہیں بچے تیار ہیں بچے کہاں ہے سب سے یہا رہے ہیں آئیے شکر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح کہو ایک ہی خدا ہے دینے والا ایک ہی خدا ہے لینے والا حاجت روا تم بابک مانیاو ماراو کل بلو آئی دیاو دولت ہو یا لڑکا لڑکی دولت ہو یا لڑکا لڑکی سب کچھ اللہ دیتا ہے بھیک مدد تے بابس مانیاو ماراو کل بلو آئی دیاو رب کا چھوڑو بابک مانیاو ماراو کل بلو آئی دیاو حکم خدا حکم خدا تم ایک نہ مانیاو ماراو کل بلو آئی دیاو آقا کا فرمان ہے آرہ شادی کرنا سنت ہے نوٹن کی کہنا چکرائیو ماراو کل بلو آئی دیاو یا لڑکا چھوڑو بابک مانیاو ماراو کل بلو آئی دیاو اکم خدا تم ایک نہ مانیاو ماراو کل بلو آئی دیاو اسووے حسن اوسوے حسن چھوڑ 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 اسووے حسن چھوڑ چلے ارشیر کو بداعت ارشیر کو بداعت کے کام کیے جنت چھوڑ جہنم بھاگیا ماراو کل بلو آئی دیاو سارے جہانے سف سے افضل مکہ اور مدینہ ہے شہر بریلی افضل مانے امارے او کھل بلوائے دیو رب کا چھوڑ بابک مانے امارے او کھل بلوائے دیو حکم خدا تم ایک نمانے امارے او کھل بلوائے دیو دین اسلام کا بٹیا زیگم تو خارول سنات میں لیکن یک کو بات نمانے امارے او کھل بلوائے دیو رب کا چھوڑ بابک مانے امارے او کھل بلوائے دیو حکم خدا تم ایک نمانے امارے او کھل بلوائے دیو تمہترم سامنین حضرات آپ تمامی حضرات نے محمود کا مکمل ویڈیو واج کیا یہ ایک بچہ ہے جس کا نام محمود ہے میں نے بتایا ہے کہ یہ جلسہ یہ اجلاس جو بن لی مکتب فکر کے ماننے والوں کا ہو رہا ہے وہاں پر یہ بچہ اس طرح کا جو ہے کلام پر رہا ہے جس میں زہر آلودہ جو ہے اشار پڑھے جا رہی ہیں میرے پیارے بھائی اس میں جو اشار ایک پڑھا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ڈی جے گانا وغیرہ یہ شادی ورات میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نکاح کرنا سنت ہے اور یہ ساری چیزیں گناہ ہیں اب اس میں کچھ اشار یہ پڑھے گئے کہ شہر بریلی کو تم افضل مانو مطلب جو ہے ایسا کون ہمارا جماعت اہل سنت کا عالم ہے جو مکہ اور مدینہ سے بریلی شہر کو افضل مانتا ہے کون ایسا عالم دین ہے ہمارا کون ہے ایسا ہمارا عالم کون ہے ایسا ہمارا مفتی جو فتوہ دیا ہو کہ مکہ اور مدینہ سے بریلی افضل ہے میرے پیارے بھائی مر جائیں گے یہ قیامت آ جائے گی جس نے ایک کلام لکھا ہے ہے نا اس سے بھی میرا یہ کہنا ہے اور میں تو ڈائریکٹلی چیلنج کرتا ہوں ٹھیک ہے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ہمارے کوئی بھی مکتب فکر کے جو ہمارے عالم ہیں ان کا کوئی بھی ایک فتوہ یا ان کا جو ہے قول دکھا دو ہمارے کسی بھی جو ہے عالم کا یا کسی مفتی کا جو بھی جماعت اہل سنت سے ہیں ہمارے مکتب فکر کے مکہ مدینہ سے جو ہے بریلی شریف یعنی بریلی افضل ہے مکہ اور مدینہ سے ایسا قول یا ایسا کوئی فتوہ ہمارے مفتی سے ہمارے عالم سے دکھاتے ہیں نہیں دکھا پائیں گے مرضائیں گے قیامت آ جائے گی نہیں دکھا سکتے میرے بھائی جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ جو کلام ہے یہ جھونٹ پر مبنی ہے اور جو ہے ایک الزام لگائے گیا ہے اب اس طرح کا کلام پڑھ کے بتاؤ میرے پیارے یہ پیار کا پیغام دیتے ہیں یہ انہی لوگوں کا کہنا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو شاید وہ مسلمان ہو جائے کافر کو بھی کافر نہ کہو شاید وہ مسلمان ہو جائے یہ انہی لوگوں کا کہنا ہے اور پھر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کا کلام لکھ کر کے منظر عام پر بچے سے پڑھایا جا رہا ہے اور وہ بھی نو عمری میں زہر گولا جا رہا ہے کیا یہ جو ہے امن کا پیغام ہے کیا یہ محبت کا پیغام ہے کیا یہ جو ہے ہم یہ کہیں گے کیا آپس میں یہ جو ہے ملنے کا پیغام ہے آپس میں کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کا جو ہے پیغام ہے کلام ہے کہ ہم یہ کہیں گے نہیں میرے بھائی دیکھئے ان کا کام اور ان کا معاملہ جو ہے سارا کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے یہ جھوٹ کا سہارا لے کر ہر ایک کام کرتے ہیں اگر یہ کلم بھی اٹھاتے ہیں فتوے کے لیے نا تو وہاں پر بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اب میرے پیارے بھائی ثبوت آپ کو یہ جو ہے کلام مل گیا جو کلام آپ نے سنا میں تو کہتا ہوں کہ جو اس کلام میں پڑھا گیا اچھا اس کلام میں کہا گیا کہ حاجت روا بابا کو مانے میرے بھائی دیکھئے بابا بھی جو ہے کئی طرح کی ہوتے ہیں لیکن ہاں جو واقعی میں اللہ کے ولی ہیں جس طرح سے ہم اللہ رب العزت کو حاجت روا مانتے ہیں اس طرح سے تو ہم مانتے نہیں اگر آپ کا یہ کہنا ہے تو بھائی دکھا دو ہمارے کسی عالم دین سے یا کسی ہمارے مفتی سے یا ہماری کسی کتاب میں دکھا دیجئے کہ آپ لوگ جترہ سے اللہ کو حاجت روا مانتے ہو اس طرح سے جو ہے ایک اللہ کی ولی کو مانتے ہو ایسا نہیں ہے ہاں اللہ کی ولی کا وسیلہ لگاتے ہیں اور وسیلہ لگانا جائز ہے اس پر بارہا دلائل دیئے گئے ہیں بارہا اس پر جو ہے بحثوں مباعثہ ہوا مناظرہ تک ہو گیا اور یہ دھول چاٹتے ہوئے نظر آئے مناظرہ میں کچھ نہ کر پائیں ٹھیک ہے تو میرے پیرے بھائی دیکھئے یہ الزام ہے ہم لوگوں کی اوپر ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے اللہ کو حاجت روا مانتے ہیں اس طرح ہم جو ہے ایک اللہ کی ولی کو حاجت روا مانتے ہیں ایسا نہیں ہے ہاں اللہ کے ولی کو بھائی ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں اور ان کا وسیلہ لگا کر قرب کے حضور دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم گناہدار ٹھہرے اور وہ اللہ کے ولی ہیں نیک ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ولی کو قرب حاصل ہے ہماری بعد میں پہلے اونکی سنی جائے گی یہی وجہ ہے کہ ہم تمامی حضورات اللہ والوں کے درگاہ پر جاتے ہیں اللہ والوں کے دربار پر ہم جاتے ہیں اور جو ہے وہاں پر ان کا وسیلہ لگا کر کے دعا کرتے ہیں لیکن تم لوگ تو جو آقا کریم علیہ السلام کو جب اپنی طرح بشر لکھ دیا اپنی طرح انسان لکھ دیا ٹھیک ہے اپنے بڑے بھائی سے زیادہ تعظیم نہ کرو یہ لکھ دیا تو یہ تو اللہ کے ولی ٹھہرے اب ان کا جو ہے آپ کی نظر میں تو ذرہ برابر بھی کوئی مقام نہیں ہوگا آپ کی نظر میں میری نظر میں جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے میرے بھائی زیادہ اس ویڈیو میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پہلے بھائی اگر آپ سمجھدار ہیں تو یہی کافی ہے اتنا ہی آپ کے لئے کافی ہے آپ سمجھیں میرے پہلے بھائی کس طرح سے جھوٹا لبادہ اوڑ کر کے جھوٹی بات بول کر کے عوام میں زہر گھول کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے اور اپنا مشورہ ضرور دیجئے